السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلیت المحسنات واپی گجرات کے ذمہ داران مصطفی ریزیڈنسی کے ذمہ داران گجرات صوبے کے امیر محترم جنار شعیب صاحب میمن جونہ گری حفظ اللہ علماء کرام دیگر سامعین و سامعات جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے وہ تقریم انسانیت ہے انسانوں کی تقریم انسانوں کی عزت و تقریم اور انسانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے سے متعلق اسلام نے ہم کو کیا حکم دیا ہے اس سلسلے میں میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دو خطابات جو اس کانفرنس کا خلاصہ ہیں جس میں توحید اور توحید کی ضرورت سے متعلق صوبائی جمعیت اہلی حدیث ممبئی حزمہ کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب صلفی حفظ اللہ اور گجرات کی جمعیت کے امیر محترم فضیلت الشیخ شعید نیمن جونگری صاحب حفظ اللہ نے توحید اور اس کی ضرورت سے متعلق جو جامع خطاب کیا ہے یہ جو حقیقت کانفرنس کا خلاصہ ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جماعت کے احباب کو تمام سننے والوں کو اور تمام کے تمام مسلمانوں کو توحید کی اس عزمت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے علمیہ یہ ہے کہ جماعت اہلی حدیث اور صلفیت کے وہ ممائندے جو ہر جگہ پر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم توحید کے ممائندے ہیں ہم قارلہ اور قارل رسول کے ممائندے ہیں ہم رب کائنات کی وحدانیت کے ممائندے ہیں ہم توحید کے نتیدے میں اس دنیا کے اندر دینی ذمہ داریوں کو لبھاتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اب ان کے اندر سے بھی توحید کے تقاویوں اور توحید کی تعلیمات کے تقاویوں کے بارے میں کہیں نہ کہیں سستی کاہلی اور اس سے دونی نظر آتی ہے اور یہی خدشہ اور یہی صورتحال ہم کو اس خدشے میں ڈالتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اثارت کو چھوڑنے کے نتیدے میں قرآن و سنت سے دوری کے نتیدے میں بنہر سلف کی بنیادوں سے دوری کے نتیدے میں اور بلخصوص توحید اور توحید کے تقالوں سے دوری کے نتیدے میں یہ جماعت کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہلوں کے ساتھ پران چڑھے اور توحید کے تقالوں سے دوری کے نتیدے میں ناکام ہو اور اس کو جس چیز کو آزمائش سمجھتی ہے رب کائنات کے عذاب کی شکل میں وہ چیز ان کو ناکامی کا باعث بنا دے یہ توحید انسان کی تقریم انسان کی عزت اور انسان کو مقام عطا کرنے میں سب سے بنیادی ذریعہ ہے ایک انسان دنیا میں کتنا بھی مال کمالے کتنی بھی ترقی کر لے کتنے بھی بڑے عدو مناسب پر فائد ہو جائے لیکن اگر وہ توحید کی دولت سے مال امال نہیں ہے اور اس سے محروم ہے تو ایسی شورت میں گویا وہ زننت و خاری کی زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس نے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھولا دیا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبارت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسانوں کی تقریم کا انسانوں کو عزت و وقار فراہم کرنے کا انسانوں کو اپنی آنکھوں نے بسانے کا انسانوں کو اپنے کندھوں پر بیٹھانے کا یا انسانوں کے ساتھ شانہ رشانہ چل کر کے ان کی عزت و تقریم کرنے کا جو سب سے بنیادی سبر ہے وہ رب کائنات کی توحید ہے کیونکہ اس توحید کے رتیلے میں انسان کا سر کر سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھوک نہیں سکتا اللہ رب العالمین کی توحید چاہے توحید رنوحیت ہو توحید رنوحیت ہو توحید اسماع و صفات ہو توحید کی کوئی بھی قسم ہو چاہے توحید اتبا ہو توحید کی تمام نقصان کا یہ تقالہ ہے کہ ہم توحید کے مناسی عمور کے خلاف اعلان جہاد کریں ہم اس بات کے بارے میں اپنے اندر گویائی پیدا کریں زندگی پیدا کریں زندگی پیدا کریں کہ توحید کے خلاف اتنے والا کوئی بھی فتنہ ہو چاہے توحید رنوحیت کے بارے میں چاہے توحید علوحیت کے بارے میں چاہے توحید اسماع و صفات کے بارے میں چاہے توحید اتبا کے بارے میں کوئی بھی فتنہ ہو توحید کے اوپر کوئی آج آ جائے ایک سچا مسلمان اور بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید کے اس پیغام کو لے کر کے چلے توحید کے مناسی عمور سے برات کا اعلان کریں توحید اتبا کو لے کر کے چلے اور بدہت اہلِ بدہت اہلِ کلام اور دنیا کے اندر بدہتوں کی جانب دعوت دینے والوں سے برات کا اعلان کریں یہی تقریم انسانیت ہے یہی انسان کی عزت و وقار ہے اسی کی بنیاد پر انسان کو دنیا کے اندر عزت و وقار ملتی ہے اور دنیا کے اندر سر اٹھا کر کے جینے اور زندہ رہنے کا صلیقہ فراہم ہوتا ہے ہمارے ذمہ داری ہے کہ اس بنیاد کو لے کر کے آگے وڑھیں یہ انسانیت کا پیغام انسانیت کی تقریم کا پیغام رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی ابتداء سے لے کر کے آپ کی وفات تک جس انداز سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اس کو لبایا آپ دیکھیں غارِ حرامِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مولاِ حقیقی کی تلاش میں وہاں پر پہنچے اور جبریلِ امین علیہ السلام نے پہلی وحی کی صورت میں آپ کے سینے کو دبا کر کے آپ سے گزارش کی اکرم اس نے اب بکر رضی خلق اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے پڑھے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے یہ توحید کا پہلا پیغام تھا اور رسالت کی نور نروت کی زبانِ مبارک سے پہلا کلام دن نکلا تو آپ نے فرمایا ما عنا بقاری میں پڑھا لکھا نہیں ہو تو کیا چیزیں پڑھو اس گھبراہت کے رفیرے میں آپ جب امنا خدیجت القورہ ربی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں گھبرا کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو در ہے کہ میں حلاک ہو جاؤں گا تو امنا خدیجت القورہ ربی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاتونِ عرور میں اسلام کے پہلے نبی کو جو دلاسہ دیا تھا وہ انسانیت کی بقا خدمتِ خلق کے نشن کو دنیا میں عام کرنے اور شرافت کی تعلیم کا سب سے عظیم سرمایہ تھا اس موقع سے امنا خدیجت القورہ ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ واللہ لا يخزیک اللہ عبدا اے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ربِ کائنات تباہ نہیں کرے گا حلاک نہیں کرے گا زلیل و خار نہیں کرے گا اس کے عزباد کیا ہے یہ انسانیت کے قیام کا بنیاد انسانیت کے قیام کی بنیاد اور ان تعلیمات کو دنیا کے سامنے عام کرنے کا پہلا موقع تھا جس میں فرمایا کہ ربِ کائنات آپ کو حلاک نہیں کرے گا کیوں نہیں حلاک کرے گا اِنَّكَ لَتَسِلِ الرَّحِن کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوٹے ہیں ان رشتہ داریوں کو قائم کرنے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے تو حید کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے مستقل حقوق ہیں لیکن کفر کے باوجود اگر کسی کا باپ کافر ہے تو بھی وہ اس کا باپ کہا جائے گا کسی کی ماں کافر ہے تو بھی اس کی ماں کہی جائے گی ان بستہ داریوں کو جوڑنے کی بنیاد پر امنا خدیث ذکرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العلی آپ کو تباہ نہیں کرے گا و تصدق الحدیث آپ سچ بوڑتے ہیں سچائی سے کام لیتے ہیں جھوٹ کو سناہتے نہیں ہیں سچائی کا پیغام دیتے ہیں اور سچائی پر آپ کی زندگی قائم ہے لہذا رب کائنات آپ کو کسی بھی صورت میں رسوہ نہیں فرمائے گا و تحمل کل آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا بوجھ برداس کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں لہذا رب کائنات آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا و تقصد المعدوم بے روزگار جس کے پاس کھانے پینے کا رہن سہن کا کوئی سادن نہیں ہے اس کو کما کر کے دیتے ہیں اس کا گھر کھوا کرتے ہیں اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اس کو سہارہ دیتے ہیں اس کو گلاسہ دیتے ہیں جس شخصیت کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں رب کائنات اس کو رسوہ نہیں کر سکتا و تقریب وعیف آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں کوئی کافر کوئی منافق آپ کے چوکر پر آجائے اس کے دباوجود آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں لہذا رب کائنات آپ کو راوے نہیں کرے گا اور اس کے بعد فرمایا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ اور عام مشکلات میں مبتلا لوگوں اور مصائب سے دو چار لوگ کے لیے سہارہ بنتے ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں یہ صحیح مخاری اور صحیح مسلم کی روایت جس میں اسلام کی خاتونِ اول اما خبیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طریقے سے انسانیت کا درست دے کر کے اسلام کے پہلے نبی نبی الرحق اور آخری نبی کو یہ دلاسہ دیا تھا کہ رب کائنات آپ کے اندر ان صفتوں کی بنیاد پر آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور بعد روایات میں اسی انداز کی صفتیں بعد لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے بھی ذکر فرمائی ہیں تو یہ اسلام کی ابتدا تھی جس میں انسانیت کا پیغام دے دیا گیا انسانیت کو سراہا گیا انسانیت کو آگے پڑھایا گیا اور آپ اس بات کو سمجھیں بقائے باہم یا جس کو انگریزی زبان میں ڈائیورسٹی کہا جا سکتا ہے یا اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو اصول و غوابط ہیں وہ افراد چاہے عیسائی ہو یہودی ہو آتش پرست ہو بچ پرست ہو کسی بھی انداز کی زندگی گزارے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا اسلام نے جو ہنر اور ذاتہ ہمارے سامنے ذکر کر دیا ہے اس کی ایک وسیعی مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اس سے اچھالک زوابط موجود ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منچینوں پر غور و تدبر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیفاق مدینہ جب وہ آپ کے آپ نے اس کا اہد نامہ کیا کفار و مشکین سے تو نیفاق مدینہ آج کے ہیڈستان کے افراد کے لیے ایک رہنمہ اصول پیچ کرتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واقع کر دیا کہ کوئی بھی منصورہ تب تک کانیاب نہیں ہو سکتا جتک اس کے اندر حق کو بیان نہ کر دیا جائے عدل انصاف سے کام نہ لیا جائے اور عدل انصاف اور عدل کی بنیاد پر آپسی حکومت نہ عدا کیے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیفاق کے اندر یہ بھی بتایا کہ رائے کو مسلط کرنے یا کسی کے اوپر تھوپنے سے پرہنس کیا جائے بلکہ باہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے دائیلوگ کا راستہ کھولا جائے ایک دوسرے سے باتشیت کی جائے نیر محبت اور پیار محبت کی بنیادوں پر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول جاچے جائیں اور توعید پر اطلاع رسول پر اسلامی بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے کھڑا کھڑے طور سے اترتے ہوئے ان چیزوں کو نافذ کیا جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نصاف میں ایک بنیادی نکتہ یہ بھی رکھا کہ ایک آئنا مذہبی اور سیاسی اتھارٹی تیار کی جائے اور اس کا تقرب کیا جائے جس کی جانب سارے کے سارے جھگڑے ساری کے ساری نوائیاں اس کے حوالے کر کے ان سے رجوع کیا جائے یہ تین بنیادیں اس کے علاوہ مزید بہت ساری چیزیں اس نفات کے اندر موجود تھی آج بقائے باہم کے لئے تکریم انسانیت کے لئے یہ چیزیں ہمارے خاطر رہنما اصول ہیں رب کائنات کا فرمان ہے یا ایوہ الناس انا خلقناكم من ذکر وانسا واجعلناكم شعورنا من قبائل انتعارفوا انا اكرركم عند الله اتقاكم رب کائنات نی سوری حدرات من شاہد صمیاء ایلو دو ساری کی ساری انسانیت کو مخاطب کی رب کائنات شاہد صمیاء تاہی ایلو دو انا خلقناكم من ذکر وانسا کہ ہم نے تُن کو ایک مرد اور ایک روز سے پیدا کیا ہے واجعلناكم شعور وقبائل انتعارفوا اور تُن کو مختلف گروہوں میں مختلف قبائل میں باگ دیا کسی کو ساملا بنایا کسی کو گوڑا بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو گجراتی بولنے والا کسی کو بھوچپوری بولنے والا کسی کو بھمنا بولنے والا کسی کو انگریزی میں گفتگو کرنے والا کسی کو عربی میں گفتگو کرنے والا یہ ساری کی ساری تفریقات تمہارے درمیان اس وجہ سے رکھی گئی لتعارفوا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور اس بات کو سن لو کہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ عزت و تقریم والا وہ شخص ہے جو رب کائناس سے سب سے زیادہ درتا ہو ایک شخص مکہ مکرمہ میں زندگی گزارے ایک شخص واپی کی سرزمین پر زندگی گزارے لیکن تقوی کی بنیاد پر واپی کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے کو مکہ مکرمہ میں پنج وقتہ نمازِ حلمِ مکی میں انجان دیل کے مواتے کے باوجود وہ فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو تقوی کی بنیاد پر یہاں رہنے والے کو حاصل ہو سکتی ہے تو یہ تقوی ایک میار بتا دیا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاِخْتِلَافُ عَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيذَا لِكَ الْعَایَاتِ لِلْحَالِمِينَ رب کائنات نے فرمایا اے رب و سنو کی رب کائنات کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تمہاری زبانوں کا اختلاف الگ الگ لرجے الگ الگ زبانیں الگ الگ بولیاں الگ الگ لگتیں الگ الگ تسالیم یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ سارے اختلافات یہ رب کائنات کی نشانیاں ہے وَاَلْوَانِكُمْ تمہارا الگ الگ رنگ جانا کسی کا کالا ہونا کسی کا گورا ہونا یہ بھی رب کائنات کی نشانی ہے اِن نَفِ ذَلِكَ لَحَایَاتِ الْعَالِمِينَ رب کائنات نے فرمایا ان چیزوں میں تمام جہانوں والوں کے لیے ساری کی ساری دنیا کے لیے دنیا میں پڑھنے اور زندگی گزارنے والی تمام مخلوقات کے لیے رب کائنات نے نشانیاں رکھی ہیں علامتیں رکھی ہیں لہذا تم اس کے مطابق زندگی گزارو رب کائنات نے واضح کر دیا وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ نِمًا خَلَقْنَا تَضْضِيلًا رب کائنات نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو دوسری مخلوقات پر بہر و بر میں سواریاں کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر غلبہ پانے اور دنیا کا نظام چلانے کے نتیجے میں دوسروں پر فوقیت دے رکھی ہے ہم نے ان کو پاکیزہ روی دی ان کو بہت ساری مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی کیونکہ رب کائنات جانتا ہے کہ انسانوں کی تقریم انسانوں کا عقل و شعور انسانوں کی سمجھ موچ اور انسانوں کا رہن سہن یہ دوسری مخلوقات پر ان کو فوقیت اور فضیلت دینے کے لیے کافی ہے اس دنیا میں چوپائے بھی زندگی گزارتے ہیں چوپائے ان کو کہاں کھانا ہے کہاں پینا ہے کہاں پیشا پاکھانا کرنا ہے کہاں رات گزارنی ہے ان کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوتی لیکن انسانوں کو شریف آنا زندگی دے کر کے رب کائنات نے یہ شعور عطا فرمایا کہ ان کو کیسی زندگی گزارنی ہے کس انداز سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے کون سے حسانیم اختیار کرنے ہیں یہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے پر زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو شریف انسان بنائیں انسان کے اندر بھائی چارہ پیدا کرنے شرافت پیدا کرنے اور اس طرح کے اناثر پیدا کرنے کے لیے اسلام نے اس کی مستقل طور سے رہنمائی کی اسلام نے یہاں تک کہا کہ عقیدے اور مذہب کی آزادی ہر انسان کو اس کی عقل کی بنیاد پر دی گئی ہے رب کائنات کا فرمان ہے لا اقراح فی الدین دین کے اندر کوئی زبردستی کسی انداز کا کوئی زور کسی انداز کا کوئی جبر نہیں انسان اپنے اقل و شعور کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پہچانے اپنے راز کو مالک کو پہچانے اپنے پیدا کرنے والے اپنے جلانے والے اپنی موت دینے والے کو پہچانے اور اس بنیاد پر دنیا کے اندر تقویٰ اختیار کرے اور اسی تقویٰ کی بنیاد پر اس کو دو سو سے فضیلت اور فوقیت دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا انسانی تقریم کے لیے اگر اسلامی تعلیمات دیکھی جائیں تو اسلامی تعلیمات میں بے شمار ایسے نقاط مل گئیں گے جن کے اندر رب کائنات نے یا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تقریم کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ رب العربین کا فرمان ہے وَصَوْ وَلَكُمْ فَأَحْسَنَ سُورَكُمْ رب کائنات نے سورِ تغابر میں ارشاد فرمایا کہ انسانی ذات کی تقریم اور احسان احترام یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خوف سورت چہرے والا اور اچھا دکھنے والا پیدا کیا ہم نے اس کو پیدا کیا اچھی شکل سورت میں پیدا کیا رب کائنات نے انسانوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حَلَّتَ عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُلْ شَيْحٌ مِّدْقُورَ انسان کے احترام ہی کی وجہ سے انسان کو عیداد کیا گیا اور رب کائنات نے سورِ تغابر کی اس آیتِ قریمہ میں واضح کر دیا کہ انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ انسان کا وجود کچھ بھی نہیں تھا اس کا ذکر کہیں بھی نہیں تھا ہم نے اس کو حضورت دے کر کہ اس دنیا میں عزت و تقریم بھی شرافت بھی جینے کا صلیقہ سکھایا چندے کا ہنر بتایا تعارف کا طریقہ بتایا آنکھ میں آنکھ ملا کر کے جینے کا طریقہ بتایا یہ رب کائنات کا احسانِ عظیم ہے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دینِ فطرت پر اور فطرتِ توحید پر پیدا کیا رب کائنات کا فرمان ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ رب کائنات نے اس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے جس فطرت پر رب کائنات نے اس انسان کو پیدا کیا یعنی توحید کی بنیاد پر اور اسی کے بارے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان فطرتِ توحید پر پیدا کیا گیا ہے فَابَوَاهُوا يُحَوِّدَانِهِ اور یُنَسْرَانِهِ اور یُمَجْجَسَانِهِ اور یُشَرِّقَانِهِ فرمائے کہ ہر انسان فطرتِ توحید پر پیدا کیا گیا لیکن اس کورِ کاغذ ایک دو پیتے بچے کو اس کے ماباپ یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں نسرانی ہوتے ہیں تو نسرانی بنا دیتے ہیں مشرق ہوتے ہیں تو مشرق بنا دیتے ہیں آتش پرست ہوتے ہیں تو آتش پرست بنا دیتے ہیں یہ بھی انسان کی فطرت اور انسان کی تقریم اور انسان کی شرافت کی ایک دلیل ہے کہ انسان کو حقیقی انسان اگر بننا ہے تو توحید کی اسانت کو توحید کی بنیادت کو سمجھنا ہوگا توحید کے لطاعت زندگی گزارنی ہے اللہ رب العالمین نے زمین کو آباد کرنے کا ذریعہ اسی انسان کو بنایا یہ بھی انسان کی تکریم ہے رب کائنات نے انسان کی خدمت کے لیے زمانے کی تمام چیزوں کو لگا دیا ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اس دنیا میں کام کرتی ہے سورج نکلتا ہے دوبتا ہے چاند تلو ہوتا ہے دوبتا ہے سمندر میں نہر میں پانی آتا ہے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کھیلتی باریاں اگتی ہیں اناج اور غلہ ملتا ہے روڑی روٹی ملتی ہے پانی کے اندر غزائے ملتی ہیں زمین کے نیچے غزائے ملتی ہیں زمین کے اوپر غزائے ملتی ہیں اُڑنے والے پرندوں کی شکل میں انسان کو غلائے مہیا کی گئی یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے تابع کر کے انسان کی تقریم کو اور انسان کی عزت کو واضح کر دیا گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم من نذاکتوں کو سمجھیں انسان کو رب کائنات نے دنیاوی حروم سکھا دیے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعِلَّمَ آدَمَ الَّسْمَاعَا قُلْ لَحَا رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کس نام سے پکارا جائے اس کو کس نام سے محسوم کیا جائے اس کو کس نام سے متصف کیا جائے یہ آدم علیہ السلام کو ساری کی ساری سیجر سکھا کر کے رب کائنات نے عزت و تقریم دی لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کی ان نعمتوں کو سمجھیں رب کائنات نے اس سرزمین کی خدانوں کی کنگیا انہیں انسانوں کے ہاتھ میں دے دی انسانوں کے لیے رب کائنات نے اسلام نے نبی آخر زمانے منحجت صحابہ نے ایک حقوق متعین کر دیے کہ بحیثیت انسان کے دوسرے انسانوں پر کون سے حقوق ہے سب سے پہلا حق حق کے زندگی دیا گیا کہ انسان کو ایک دنیا میں زندگی گزارنے کا حق سب کو برادر حاصل ہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اگر فطرت کے ساتھ کھلوار نہیں کرتا فطرت کے ساتھ اخلاق بغاعت نہیں کرتا ہے تو اس کو عزت و وقار کی زندگی گزار لے اور دنیا میں زندہ رہنے کا پورا حق حاصل ہے رب کائنات نے فرمایا قل تعالو عطل ما حرم علیکم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ اللہ تشرکو بہی و بالوالدین احسانا و لا تقتلو حولادکم نملاق نحن نرزقکم ایاہم اللہ رب العربین نے اس حیرت کریمہ میں واضح کر دیا کہ لوگو آؤ میں تمہارے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہو کہ رب کائنات نے تمہارے وہاں پر تین چیزوں کو حرام کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس بات کا حکم کیوں دیا کہ تُو شرک نہ کرو رب کائنات کی ردوبیت میں یا اس کی علوہیت میں یا اسماع و صفات میں کسی کو شریک ٹھیرانا حرام کیوں کیا گیا رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو حضرت کیا اس بات کا حکم دیا کہ تنہ دستی اور روضی کی کمی یا بھوک کی شدت یا بھوک مردانے کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اولاد کو قتل کرو گے تو ظلم و جور کا شکار ہو جاؤ گے رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ کونسی بنیابوں پر ہم کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تو حق کے حیات زندگی گزارنے کا حق یہ ہر انسان کو دیا گیا ہے ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ چند بنیابوں پر فطرس سے بغاوت کیا غیر رب کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے وہ عزت و وقار کے ساتھ دنیا کمائے کارو بار کرے تجارت کرے لوگوں سے لینڈین کرے آپس میں میر محبت کرے لیکن اگر وہ توحید کی بنیابوں پر اپنے زندگی کو نہیں ڈھالتا ہے تو گویرہ اس نے شرافت کی انسانیت کی اور فطرت کی حقیقتوں کو پامال کر دیا جس کی بنیاب پر اس کو عزت و وقار حاصل کرنے کا حق نہیں رہا وہ دنیا میں دنیا تو کمالے گا مال و دولت تو کمالے گا لیکن آخر نکتے ہی توحید کے فقدان کے رتیجے میں رب کائنات اس کو زنیل و خار کر کے عذاب کے حوالے کر دے گا لہذا توحید کی بنیاد پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل وطن کو پیار اور محبت کے ساتھ اس توحید کا پیغام دیں اسی طریقے سے ہمیں ایک حق یہ دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکریم کریں ایک دوسرے کی احترام کریں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتْ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مِنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا رب کائنات نے واضح کر دیا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و رقام دیا ہے ان کے لیے بر و بہر کو ان کے چننے پھرنے اور روضی کی تلاش کا ذریعہ بنا دیا ان کو حلال روضی اچا فرمائی اور ان کو دنیا کے اندر پلنے والے وجود میں آنے والے بہت سارے لوگوں پر بہت ساری مخلوقات پر رب کائنات میں فضیلت دے رکھی ہے تو یہ کرامت یہ انسانیت یہ شرافت یہ تقریب ہر انسان کا بنیادی حق ہے اسی طریقے سے رب کائنات میں ہر شخص کو اس بات کی آزادی دی کہ وہ اپنی آزادی کے لحاظ سے اپنے مذہب کی تائین کرے اس میں بنیادیں توحید پر قائن ہو لیکن کوئی شخص بغاوت کرتا ہے سرکسی کرتا ہے اس کو پورا استعار ہے کہ وہ جائے جس کی چاہے عبادت کرے مسلمانوں کی علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کے تنادر میں شرافت کے دائروں کو سامنے رکھتے ہوئے انی بنیادوں پر پوری سنگیدگی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان کو اتنا وسیع کیا جائے کہ ہر قوم کے ماننے والے کے سامنے توحید کی دعوت پہنچ سکے تو حریت یعنی آزادی عقیدے کی آزادی مذہب کی آزادی مسلک کی آزادی سب کو دی گئی ہے لیکن حق اور بنیاد صرف ایک چیز میں رکھی گئی وہ توحید و اتباہ ہے وہ منہد سلطھ ہے اسی کی بنیاد پر انسان زندگی گزارے گا تو زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا انسان کو تعلیم کے حصول کا حق مردوں کو خواتین کو بچوں کو بوہوں کو سرکو دیا گیا یہ علماء سے جوڑ کر کے دین کو سیکھے دنیاوی تعلیم حاصل کریں دنیا میں کتنی بھی ترقی کریں آسمانوں میں اوئیں پلڈبیوں میں گھومیں لیکن رب کائنات کی حقیقت کو بھول جائیں تو گویا انہوں نے اپنی شرافت کو اپنی انسانیت کو اپنی پیدائش کے مقصد کو اپنے وجود کو ذک پہنچائی ہے انقصان پہنچایا ہے لہذا تعلیم کے حصول کا حق ہمیں دیا گیا ہے اور اس تعلیم میں سب سے آلہ و عرفہ اور سب سے افضل تعلیم یہ توحید کی تعلیم ہے اسی تعلیم کی بنیاد پر انسان کو دنیا میں عزت کمانے اور مقام حاصل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اسی طریقے سے اسلام نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا وشتداروں کے حقوق کا تذکرہ کیا غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہر حق کا تذکرہ کر کے رب کائنات نے ہم کو اس بات کے اوپر اُبھارا ہے کہ ہم ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے بیوی کے کون سے حقوق ادا کریں بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے کون سے حقوق ادا کریں ماباب چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو ان کے کون سے حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے بیوی سے داریوں کو کیسے جوڑا جائے لوگوں کی تقریم کیسے کی جائے یہ پوری تفاصل شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے اسلام نے ہم کو پات چیزوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا ہے یہ پات چیزیں انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے دین کے حفاظت کے لیے اس کے حفاظت کرتے اس کو جان بھی گوانی پڑ جائے تو رب کائنات نے اس کو شہارت کی بشارت دے دی دین کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا آئینی حق ہے شریفانہ حق ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کو پنج وقتہ نماغوں میں آباد کرے جہاں اللہ اکبر کی صدائیں کان میں پڑے وہیں ہمارے بستر ہم سے جدا ہو جائیں ہم گھروں سے نکلے ہماری خواتین ہماری بیویاں ہماری بچیاں گھر کی خواتین یہ فریضہ انجام دے کہ گھر کے مردوں کو اٹھا کر کے گھر سے باہر کیا جائے کہ جاؤ اس رب کریم کو یاد کرلو جو تین وقت کا کھانا دیتا ہے پانی مہیا کرتا ہے جو سانسے لیتے ہو یہ سانس بھی اس کی تفیق کے لغے اگر رک گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی لہٰذا پانچ وقت کی نماغوں میں ہر مسلمان کا مسجدوں میں حاضر ہونا یہ اس کے دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے تو سب سے بنیادی طور سے ہم کو دین کے تحفظ کا حق دیا گیا ہے دوسری چیز ہم کو اپنی جان کے تحفظ کا حق دیا گیا ہم کلیوی ہو ہمارے روپر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہو ہم کو فساد کا شکار بنایا جا رہا ہو کہیں لنچنگ ہو رہی ہو ہمارے ملک کا آئین ہم کو اس بات کا پورا حق دیتا ہے کہ ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں دین اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہم کو یہ حق دے رکھا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اپنی جان کو تحفظ فراہم کریں اسی طریقے سے ہماری ایک ذلم داری یہ ہے اور اس چیز کو تحفظ فراہم کرنا ہماری بنیادوں میں شامل ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو تحفظ فراہم کریں آل اولاد کا سلسلہ جائز طریقے سے آگے پڑھے ان نسلوں کو رب کائنات کو پہچاننے اور اس کی شناسائی کی تعلیم دی جائے ان نسلوں کو بتایا جائے کہ اس دنیا کے اندر شرافت کی قدریں کیا ہیں اس دنیا میں جینے کا سلیقہ کیا ہے توحید کی بنیادیں کیا ہیں ابتدائے سول کے تقادے کیا ہیں عظمتِ صحابہ کا تقادہ کیا ہے ان کو بتایا جائے کہ دینِ اسلام نے ہم کو اسلام سے اسلام سے متصف کر کے دینِ اسلام عطا کر کے کونسی تقریم دی ہے کہ ہم دنیا کی ساری قوموں میں صرف رب کائنات کو یاد کرنے والے وہ شریف نفس انسان ہے جن کا سر اپنے پیدا کرنے والے مولاِ حقیقی کے آگے جھکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسی رب سے مانتے ہیں ہم اولاد کی خواہش کرتے ہیں تو اسی رب سے مانتے ہیں ہمارا سر جھکتا ہے تو اسی کے آگے جھکتا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اسی کے خاطر پڑھتے ہیں اگر تواف کرتے ہیں تو اسی کے قابط اللہ کا کرتے ہیں یہ ہمارا امتیاز ہے لہذا نسلوں کو توحید کی بنیاد پر تحفظ وراہم کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ داری ہے ایسے ہی اسلام نے انسانیت نے اور اسلامی شریعت نے ہم کو مال کو حفاظت کرنے اور مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتلہ دون مال ہی فہو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا جائے اس کو شہانت کا درجہ ہے یہ مال پسینے کی کمائی کے دریئے محنت و جسطریوں کے دریئے حلال طریقوں پر کمائی جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے آل اولاد کے خرچ کے لیے بیوی کے نام و نفتے کے لیے دنیا میں علائے کلمت اللہ کے لیے قال اللہ قال رسول کی صداوں کی نشور شہید کے لیے یہ مال جمع کیا جاتا ہے یہ مال بہت قیمتی چیز ہے یہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور یہاں پر سرمایہ داروں کا ایک بڑا تبقہ موجود ہے کام کھول کر کے لوگ اس بات کو سننے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کہا جاتا ہے دونوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے من سوال کیا جائے گا آپ کہاں سے کماتے ہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بول کر کے کاروار کو بڑھاتے ہیں ایسا تو نہیں کہ حرام ذرائط سے مال کو کماتے ہیں ایسا تو نہیں کسی کو دھوکہ دے کر کے مال کماتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور زکاة لینے والے جب آتے ہیں تو پیشانی پر شکن آ جاتی ہے بڑی جلدی سے مال کو پھیک کر کے ایسا رکھتا ہے کہ چھوٹی مل گئی ہمارے پاس سے نکل گیا یہ صفت بھی سچے مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی مال کہاں سے آیا کہاں گیا مستحط پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ کے مال کے نتیرے میں مدارس اسلامیہ مضبوط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ کے صدقات و زکاة کے نتیرے میں دین کے مشن کو مضبوطی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ آپ کی مسئولیت ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی غور تدبر کرنا ہوگا تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم مال کی حفاظت کے مقلب بنائے گئے ہیں اور پانچی چیز جو حق رب کائلات نے ہم کو دیا کہ ہم اپنے عقل کو تحفظ فراہم کریں دنیا کے اندر ایسے وسائل اختیار نہ کیا جائیں جن کی وجہ سے ہماری عقلیں کمزور ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیری سگریٹ تاغنبا کو اور نشاہ اور چیزیں اختیار کر کے اپنے عقل و شعور کو کنگل کر دیں ہماری ذنب دار یہ ہے کہ ہم اپنے عقل کو تحفظ فراہم کریں اور آپ حجت الودا کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطب حجت الودا میں آپ نے جو چیزیں ذکر کر دیں ان چیزوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا اِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِي عَوْلِكُمْ حَادَا فِي شَهْرِكُمْ حَادَا فِي بَلَدِكُمْ حَادَا اے لوگ السلو تمہارا مال تمہاری دولت اور تمہارا خون یہ سب ایک دوسرے پر حرام ہے اسی طریقے سے حرام ہے جیسے یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے ویسے بھی حرام ہے جیسے یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا رکھا گیا ہے لہٰذا ایک دوسرے کے مال کا ایک دوسرے کے خون کا احترام کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجت و روضہ کے موقع سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے رسولو جاہلی دور کا سود میں اپنے پیر تلے رود کر کے اس کو ختم کرتا ہو تم سود کی جانب دوبارہ نہ جانا یہ سود یہ انٹریسٹ تم کو تباہ کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے وصیت فرمائی فتق اللہ فن النساء اے لوگو خواتین کے بارے میں رب کائنات سے درو آج کے دور میں مسلمانوں کے خاندانوں کا جو جمعہ ہے خواتین کے ساتھ بس سلوکی کا جو رویہ ہے طلاق کو کھروا بنا لیا گیا اور اس کے بعد حلالہ جیسے ملعون عمل کے نتیجے میں ہم نے عزت نلام کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگو خواتین کے بارے میں رب کائنات سے ڈرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک رب کائنات کی کتاب ہے اور ایک فرمانِ رسالت ہے ان چیزوں کو لے کر کے چلو اسی موقع سے فرمایا تھا اے لوگو سلو علا لا فضل لعربی علا عزمی ولا لعزمی علا عربی ولا لعبید علا اسود ولا لعسود علا عبید الا بالتقوی سلو کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے مگر معیار تقوی کی بنیاد پر جو جس سے افضل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے اس تقوی کو اختیار کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے شیطان سے پناہ ماننے کا حکم دیا غلاموں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ نوکل کے ساتھ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر میں کام کرنے والوں اور کام کرنے والیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا وطیرہ اختیار کرنے کا حکم دیا اس بات کی عصیت فرمائی اے لوگوں وراست سے کسی کو محروم نہ کرنا وراست کے حق سے محروم کرنے کے رتیجے میں دوسری جماعتوں کو چھوڑ دیں خواتین حق کے وراست سے محروم ہونے کے رتیجے میں آج ہمارے خاندانوں میں جو پھوت پڑی ہے جو زوال آیا ہے وہ حقیقت میں اسی حرام خونی کا نتیجہ ہے رب کائنات ہم کو اس سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی عمر کی اطاعت کا حکم دیا اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائیں آپ نے فرمایا صحابے اکرام کو مخاطب کر کے تین بار پوچھا کہ اے لوگوں سنو کہ کیا میں نے دین کی امانت تم تک پہچا دی ہے کیا میں نے دین کی امانت تم تک پہچا دی ہے کیا میں نے دین کی امانت تم تک پہچا دی ہے صحابے اکرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کا حق عدا کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا اے رب کریم تو گواہ رہنا اے رب کائنات تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے آج کے دور میں اگر علماء اخوانیت سے سروریت سے دنیا داری سے دنیا کی چمک دمت سے غلط مناحض سے متاثر ہو کر کے ان مناسب کو دین کی دعوت و تبلیغ کو دین کی نشوشاہت کو خلط ملت کر کے غلط انداز سے پیش کرتے ہیں تو اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وسیعت اور ان باتوں کا غلق ہوٹتے ہیں رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق منحج صحابہ اور منحج صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کی دعوت و تبلیغ کی امانت کو ادا کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ